بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین زکاة کے مسارف میں سے یا زکاة کے مستحقین میں سے ایک مستحق وہ غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے زکاة کے مال میں سے کسی غلام کو زکاة کا مال خرج کر کے کسی غلام کو آزاد کرانا یہ جائز ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے جب زکاة کے مسارف کا یا اس کے مستحقین کا ذکر کیا تو اس کا ایک مصرف یہ ذکر کیا وَفِرْرِقَاب وَفِرْرِقَاب کا مطلب یہ ہے کہ زکاة کے مال سے کسی غلام کی گردن آزاد کرائی جا سکتی ہے کوئی انسان اگر غلام ہے جیسا کی ماضی میں ہوتا تھا کہ لوگ غلام ہوتے تھے ہماری شریعت نے انسانیت کا آلہ نمونہ پیش کرتے ہوئے غلاموں کو آزاد کرانے کی بہت ساری ترکیبیں لوگوں کے سامنے رکھی بہت سارے طریقوں سے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرائیا اس کی بہت ساری شکلیں شریعت کے احکام کے اندر موجود ہیں انہی شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ زکاة کا مال جس کا بیشتر حصہ سماج کے دبے کچھلے لوگوں پر خرج کیا جاتا ہے انہی میں سے ایک وہ شخص ہے جو کسی کا غلام ہو کسی کی غلامی میں ہو اسے غلامی سے آزاد کرانے کے لیے زکاة کا مال خرج کیا جا سکتا ہے اور اسی کو اللہ رب العالمین نے وہ فر رقاب کہا فر رقاب کے سلسلے میں اس کی تفسیر کرتے ہوئے مفسرین نے لکھا ہے کہ فر رقاب میں تین طرح کے لوگ داخل ہوتے ہیں اس سے تین طرح کے لوگ مراد ہیں پہلا وہ غلام جس نے اپنے آقا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ اگر میں نے آپ کو اتنا مال دے دیا تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے اس کا مالک یا اس کا آقا اس بات پر راضی ہو گیا کہ آپ اگر مجھے اتنا مال دے دیں تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا ایسے غلام کو مقاتب کہا جاتا ہے اس نے مقاتبہ کیا ہے اپنے آقا کے ساتھ اور ایگریمنٹ کیا ہے کسی مخصوص مقدار پر کہ اتنی مال کی اتنی مقدار میں آپ کو دوں گا اور آپ مجھے آزاد کر دیں گے اگر کوئی مقاتب ہے تو جتنے مال پر اس نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے اپنے آقا کے ساتھ زکاة کے مال میں سے اتنا مال اسے دے دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے آقا سے آزادی حاصل کر لے دوسری شکل اس کی یہ ہے کہ غلام نے اپنے آقا سے کوئی مقاتبہ نہیں کیا ہے کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا ہے لیکن ہم اس غلام کو اس کے مالک سے اس کے آقا سے آزاد کرانا چاہتے ہیں اس کے مالک سے ہم بات کریں کہ آپ اس کو ہم سے بیچ دیں اور آپ اس غلام کو اس کے آقا سے زکاة کے کامال دے کر کے خرید لیں اور اسے آزاد کر دیں زکاة کے مال سے غلام کو خرید کر کے آزاد کرنا یہ بھی زکاة کے مسارف میں سے ہے تیسری شکل اس کی یہ ہے کہ کوئی مسلمان کو غیر مسلموں نے قید کر لیا گجشتہ زمانوں میں جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو قیدی ہوتے تھے جن کو قیدی بنا لیا جاتا تھا وہ ایک طرح سے وہ غلام ہوتے تھے انہیں قیدی بنا لیا جاتا تھا اور پھر ان کا اپنے اوپر اپنے نفس پر کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا جیسا چاہتے تھے ان کے ساتھ سلوک کرتے تھے تو اگر کسی کو غیر مسلموں نے قیدی بنا لیا ہے یا اسی طرح سے کسی مسلمان کو کسی نے اغوا کر لیا اپنے قبضے میں کر لیا اب ظاہر ہے جب اس نے اپنے قبضے میں کر لیا اغوا کر لیا اب اس کے ساتھ جیسا چاہے گا وہ سلوک کرے گا اگر کوئی ایسا انسان ہے تو اس کو آزاد کرانے کے لیے زکاة کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے تو یہ تین شکلیں ہیں جن میں کسی انسان کو غلامی سے آزاد کرانے کے لیے زکاة کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اگر کوئی مسلمان جیل میں ہے تو کیا جیل سے رہائی دلانے کے لیے زکاة کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے کی نہیں اب اس کے لیے ہم نے جو تین شکلیں ذکر کی ہیں غلاموں کی جن کو آزاد کرانے کی بات کی گئی ہے زکاة کے مال سے ان تینوں شکلوں پر غور کریں ان تینوں شکلوں میں ایک چیز کامن ہے وہ کامن چیز یہ ہے کہ تینوں ہی شکلوں میں وہ انسان جس کو ہم آزاد کرانا چاہے رہے ہیں وہ انسان کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے اس انسان کی حیثیت سامان کی طرح سے ہے اس کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کر سکتے ہیں اس کو بیج سکتے ہیں اس کو خرید سکتے ہیں بلکل اس کی حیثیت سامان کی طرح سے ہے اس کا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے ان تینوں شکلوں میں وہ ایک سامان کی طرح سے ہے اب آپ ان تینوں شکلوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی قیدی انسان کی حالت پر غور کیجئے کوئی انسان جو قیدی ہوتا ہے وہ کسی کی پرابورٹی نہیں ہوتا ہے وہ کسی کی جائداد نہیں ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے اس کا اپنے نفس پر اختیار ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی جیل اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے قانوناً ایسا نہیں ہے کسی ملک کے اندر اب اگر ظلمن اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے وہ الگ مسئلہ ہے لیکن قانوناً ایسا نہیں ہے کہ جیل میں رہنے والا کوئی انسان کسی کی پراپرٹی یا ملکیت ہوتا ہے تو جب وہ انسان کسی کی پراپرٹی اور ملکیت نہیں ہے تو اسے غلام کی طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جا سکتا جو غلام ہوتا ہے کسی کی ملکیت ہوتا ہے لیکن جو انسان جیل میں ہے وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے اس انسان کو کسی جرم کے پاداش میں جیل میں ڈالا گیا ہے لیکن وہ کسی سامان کی طرح سے کسی کی ملکیت میں نہیں ہے لہذا کسی مسجون کو کسی قیدی کو جو جیل میں بند ہے اسے زکاة کا مال دے کر کے آزاد کرانا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے لہذا یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ ہم نے اس کی گردن آزاد کرا دی وہ ایک آزاد انسان ہے پہلے سے جو انسان جیل میں ہے وہ آل لیڈی ایک آزاد انسان ہے وہ جیل میں تو اسے اس لیے بند کیا گیا ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے یا کسی جرم کا اس کے اوپر الزام ہے اس لیے وہ جیل میں بند ہے ورنہ وہ انسان آزاد ہے وہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے لہذا اسے وفر رقاب پر قیاس نہیں کیا جا سکتا کسی جیل میں رہنے والے انسان کو لیکن جو انسان جیل کے اندر ہوتا ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا ہے اس کی پہلی حالت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کسی انسان کو جیل میں ظلمن بند کر دیا گیا ہے اس نے حقیقت میں کوئی جرم نہیں کیا ہے ایسا بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے کہ ظلم کر کے اسے جیل میں بند کر دیا جاتا ہے حالانکہ اس کا کوئی جرم نہیں ہوتا ہے اگر کوئی انسان مظلوم ہے ظلمن اسے جیل کے اندر بند کر دیا گیا ہے تو گویا کی ایسے انسان کا یہ حق ہے کہ وہ جیل سے نکلے کیونکہ اسے ظلمن بند کیا گیا ہے اب اس کا حق بنتا ہے کہ وہ جیل سے نکلے اور ظاہر ہے جیل سے نکلنے کے لیے اسے پیسے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اسے اپنا کیس لڑنے کے لیے وکیل کی اور پیسوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اب اگر کسی ایسے انسان کے پاس پیسہ نہیں ہے یہ جو جس پیسے کی ضرورت اسے اپنے اوپر سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے لگ رہی ہے وہ پیسہ اس کی ضرورت ہے اور اس کا بنیادی نفقہ ہے کیونکہ وہ مظلوم ہے اس پر ظلم کر کے اس کو جیل میں ڈالا گیا ہے تو جیل سے نکلنے کے لیے اسے جس پیسے کی ضرورت ہے وہ اس کا بنیادی نفقہ ہے اب اگر اس کے پاس وہ پیسہ موجود نہیں ہے تو گویا کی وہ ایک فقیر انسان ہے کیونکہ فقیر انسان وہی ہوتا ہے جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کا مال نہیں ہوتا ہے بنیادی نفقہ جس کے پاس نہیں ہوتا ہے اس کو فقیر کہا جاتا ہے اب اگر کوئی مظلوم انسان اپنے اوپر سے ظلم کو دور کرنا چاہ رہا ہے اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے تو وہ پیسہ اس کی بنیادی ضرورت ہے اس کا نفقہ ہے اب ایسی صورت میں اسے فقیر کے درجے میں رکھا جائے گا وہ فقیر شمار کیا جائے گا ایسا فقیر جس کے پاس اپنی بنیادی ضرورت کا پیسہ نہیں ہے اسے فقیر کی حیثیت سے زکاة کا مال دیا جا سکتا ہے یہاں پر فرق کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے جو پیسہ ہم دے رہے ہیں اس حیثیت سے نہیں دے رہے ہیں کہ وہ جیل میں ہے بلکہ اس حیثیت سے دے رہے ہیں کہ وہ فقیر ہے اور فقیر بھی زکاة کے مسارب میں سے ایک مصرف ہے تو گویا کی جو فقیر والا مصرف ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے کسی ایسے قیدی کو جو جیل میں بند ہے اور جسے ظلمن بند کیا گیا ہے اور جو اپنی رہائی کی کوشش کر رہا ہے اور رہائی کیلئے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کے پاس فقر ہے تو اس کے فقیری کی بنیاد پر ہم اس کو زکاة کا مال دے سکتے ہیں لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے جیل میں رہنے کی وجہ سے ہم اس کو پیسہ دے رہے ہیں اس کو اس کے فقر کی وجہ سے ہم پیسہ دے سکتے ہیں یہ فرق کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ممکن ہے کوئی انسان جیل میں ایسا انسان بند ہو جو کی امیر ہو اب اگر وہ آزاد ہونا چاہتا ہے جیل سے اپنا کیس لڑنا چاہتا ہے اور امیر ہے تو اپنے پیسے سے لڑے گا وہ فقیر نہیں ہے پھر اس کو زکاة کا مال نہیں دیا جا سکتا اگر جیل کو بنیاد بنا کر کے کسی کو زکاة کا مال دیا جا سکتا تو اس امیر آدمی کو بھی زکاة کا مال دیا جاتا جو کی جیل کے اندر ظلمن بند ہے تو جیل کو سبب نہیں بنایا جا سکتا زکاة کا مال دینے کے لیے کسی انسان کے فقر کو سبب بنایا جا سکتا ہے اور یہ اس صورت میں ہے جب جیل میں وہ ظلمن بند ہو کیونکہ مظلوم آدمی کا حق ہے کہ وہ جیل سے نکلے اور جو جیل میں بند ہے اس کی دوسری حالت یا دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان حقیقت میں مجرم ہے کوئی انسان حقیقت میں اس نے کوئی جرم کیا ہے اور اسے جیل میں بند کیا گیا ہے اب جب اسے جرم کے پاداش میں جیل میں بند کیا گیا ہے اور حقیقت میں وہ مجرم ہے تو اس کا حق یہی ہے کہ وہ جیل میں بند رہے اور اپنی سزا کاٹے اب اگر کوئی ایسا انسان کہتا ہے کہ میں غریب ہوں جیل سے نکلنا چاہتا ہوں مجھے پیسہ دیا جائے تو اب جیل سے نکلنا جب اس کا حق نہیں ہے وہ جرم کی سزا کاٹ رہا ہے تو جیل سے نکلنے کے لیے جو پیسہ ماغ رہا ہے وہ اس کی بنیادی ضرورت نہیں ہوئی اب وہ چاہے جتنا غریب ہو اس کو زکاة کا مال نہیں دیا جا سکتا کیونکہ فقیری اس کے ہاں ہی ہی نہیں وہ فقیری جس کی بنیاد پر زکاة کا مال اسے دیا جائے کیونکہ جیل سے نکلنے کا اسے حق نہیں ہے اس لیے وہ پیسہ لے کر کے کوشش کرنے کا بھی اسے حق نہیں ہے تو پہلی صورت میں کسی جیل میں بند انسان کو زکاة کا مال اس لیے دیا جا سکتا ہے کہ وہ مظلوم ہے اور جیل سے نکلنے کے لیے اس کے پاس خرچہ نہیں ہے جو کی اس کا حق ہے اب اس کو فقیر مانتے ہوئے ہم اسے زکاة کا مال دے سکتے ہیں لیکن یہ اس لیے نہیں کہ وہ جیل میں بند ہے اس لیے کہ وہ فقیر ہے اور اپنی بنیادی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہے لہٰذا مسئلہ کا خلاصہ یہ ہے کہ زکاة کے مسارف میں سے جو یہ قیدی آزاد کرانے کا غلام آزاد کرانے کا مصرف ہے اس میں کوئی جیل میں بند آدمی اس میں داخل نہیں ہوگا کسی کو جیل سے چھڑانے کے لیے زکاة کا مال استعمال نہیں کیا جا سکتا هذا ما عندی واللہ عالم بالسواب